ایک ٹیلر کی بیٹی بنی جج آپ کو جان کر بہت خوشی ہوگی اس بیٹی کا نام بھاونا کیسر ہے اور یہ میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہے جو مکشمیر کی بات کرے تو نوشیرہ کے ڈسٹرک راجوری کی رہنے والی ہے میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرنے کے باوجود بھی اس بیٹی نے ایک سپنا دیکھا تھا کہ جو مکشمیر سیورت سروس کا ایکزام دوں گی اور ضرور کلیئر کروں گی آپ کو بتا دے کہ بھاونا کیسر کے جو پیتا ہے یعنی اس کے جو فادر ہے وہ ایک معمولی سی ٹیلر کی شاپ جو ہے وہ چلاتے ہیں اور لوگ اب انہیں جو ہے کہہ رہے ہیں کہ واقعی کہتے ہیں نا کہ مہنت کر کر ہی جو ہے وہ نئیہ پار ہوتی ہے اور بھاونا کیسر نے جو ہے وہ نام اپنا روشن کر دی اور بتا دے کہ جو مکشمیر کی راجوری ڈسٹرک سے پہلی مہیلہ جج بنی ہے بھاونا کیسر اور بھاونا کیسر کی جو ماں ہے وہ ایک ہاؤز وائف ہے یعنی پورے گھر کا ذمہ جو ہے وہ ان کے پیتا پر ہی تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ لوگ آتے ہیں بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں لیکن بھاونا نے اپنے ماتا پیتا کو کہا کہ آپ مجھ پر یقین کریے گا میں آپ کے یقین کو کبھی بھی لیڈ ڈاؤن نہیں کرنے دوں گی اور میں آپ کے یقین کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی جاؤں گی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرنے کے باوجود بھی جو سنگرشوں کی کہانی تھی وہ بہت زیادہ تھی کیونکہ لائن آف کنٹرول پر رہنے کے باوجود بھاونا نے بہت بڑا سنگرش کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لائن آف کنٹرول کے پاس بچے رہتے ہیں ان کے پاس اتنی زیادہ فیسلیٹیز نہیں ہوتی جو سٹی کے بچوں کے پاس رہتی ہیں جو ان بچوں کے پاس رہتی ہیں جو کافی زیادہ شہروں میں رہتے ہیں جو بچے گاؤں میں رہتے ہیں لیکن گاؤں میں بھی آج کل ساری چیزیں ہیں لیکن جو بچے بلکل لائن آف کنٹرول کے پاس رہتے ہیں ان کے پاس اتنی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی ان کے پاس پروپر انفرسٹرکچر نہیں ہوتے ان کے پاس جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کا ابحاب رہتا ہے لیکن بھاونا کے اسر کی بات کے لئے انہوں نے اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی اللب پنجاب یونیورسٹی سکھی تو بتا دے کہ بھاونا نے اس وقت کی کہانی بھی سنائی انہوں نے کہا کہ جب میرے پتہ ایک معمولی سے شاپ رن کرتے تھے تو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب جا کر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یہیں پر پڑھو اور اپنے پتہ کا ہاتھ بٹو جو تمہارے پتہ کام کرتے کیونکہ آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی نا لوگ کہتے ہیں کہ ٹیلر کا بچہ ٹیلر بنے گا ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر بنے گا ٹیچر کا بچہ ٹیچر بنے گا اور جو پتہ کا پروفیشن ہے وہی بچے کو ڈاپٹ کرنا چاہیے لیکن آج کل بچوں نے اس کہانی کو پلٹ کر رکھ دیا ہے اس لئے میں نے آپ کو کہا کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک ٹیلر کی بیٹی جو ہے وہ جمکشمی راجوری کی پہلی مہیلہ جج بنی ہے جنہوں نے جمکشمی راجوری ڈسٹرک میں آتا ہے لیکن راجوری ڈسٹرک کی بات کریں راجوری ڈسٹرک بہت زیادہ ہے لیکن پہلی وومن جج بنی ہے وہ راجوری سے اور بہت ہی یہ سراہنی ہے ان کا قدم ہے اور بہت مہنت کر کر وہ یہاں تک پہنچی ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے اس نیٹی پلیس سے اور بھی بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ اس طرح کے اگزام کلیر کرے اور آ گیا ہیں خاص کر کے انہوں نے بیٹی اور مہیلاؤں کے لیے ایک میسیج دیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں انہیں مت سنیے لوگ جو نہیں کہتے ہیں اور لوگ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں آپ سوچیے کہ اگر اس نے میرے آج قدم روکے ہیں آپ کو اتنے ہی دس قدم جو ہے وہ آگے چلنا ہے بھاونا کیسر کی کہانی کے بارے میں کیا کرے انہوں نے اپنے ماں باپ کا جو جو سینہ ہے وہ گرف سے جو ہے وہ چوڑا کر دیا اور ساتھی ساتھ جس طرح سے بات کرنے کی کوشش کرے آج ہر کوئی جو ہے وہ بھاونا کیسر کے گھر پہنچ رہا ہے اور جب وہ ان کے پتا کی نا جاتے ہوئے دکان دیکھتے ہیں نا مطلب ان کی شاپ دیکھتے ہیں نا ٹیلر کی تو وہ یہ جج نہیں کر پاتے کہ ایک ٹیلر کی بیٹی جو ہے وہ سیول سرویس اگزامینیشن ٹیک کر کر جو ہے جو ہے جوڈیشیل اگزام دے کر جو ہے وہ جج بن سکتی ہے اور جب ان کی ماں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہوم میکر ہے لیکن بھاونا بتاتی ہے کہ میرے ماں باپ نے جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرگل کیا اور آج ان کے پتا کہتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میری بیٹی نے کہا تھا کہ میں جج بنوں گی اور فائنلی وہ جج بن چکی ہے اب بھاونا نے کہا کہ میں اس جگہ پر بیٹھ چکی ہے جہاں پر میں آنے والی مہیلاؤں کے فیوچر کے بارے میں سوچ سکتی ہوں آنے والا فیوچر مہیلاؤں کا ہے یہ تو ہم سب کو لگتا ہے لیکن آپ بتائیے ایزے مہیلہ یا ایزے کچھ بھی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ دیش میں کتنا زیادہ بدلاب جو ہیں وہ لاسکتی ہیں